اسلام علیکم دوستو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر ملک میں سب سے زیادہ پروٹیکشن اس ملک کے پریزیڈنٹ اور پرائیم منسٹر کو ملتی ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے سب سے محفوظ لیڈرز کے بارے میں بتائیں گے اور جانیں گے کہ انہیں محفوظ رکھنے والی سیکیورٹی انہیں پروٹیکٹ کرنے میں کس حد تک جا سکتی ہے تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹر نمبر ایٹ کیم جان کیم جان جب ساؤس کوریا گئے تھے تو کیم ایک مسرڈیز میں تھے اور ان کی مسرڈیز کے باہر بارہ سیکیورٹی گارڈ ارد گرد دوڑ رہے تھے جو کہ بہت عجیب تھا کیونکہ زیادہ تر ملکوں میں باڈی گارڈز کارز یا بائکز میں ہوتے ہیں لیکن کیم جان میں ایسا بلکل نہیں تھا اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ کیم جان کی پروٹیکشن کے لیے پندرہ ہزار باڈی گارڈز ہیں لیکن اتنا زیادہ پروٹیکشن کیوں وہ اس لیے کیونکہ کیم کے باپ داداؤں کو مارنے کی سازشیں کی گئی تھی اور انہیں بھی مارنے کی سازش کئی دفعہ کی جا چکی ہے جاپان کی تاریخ میں سب سے کمیاب پرائم منسٹر شنزو ایب جب کہیں نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ ہائی سیکیورٹی کارز کا پورا کافلہ رہتا ہے اور ان کارز میں صرف وہ گارڈز رہتے ہیں جنہیں صرف پرائم منسٹر کو پروٹیکٹ کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور سب سے اچھی بات جو جاپان کو دنیا سے الگ بناتی ہے کہ جب پرائم منسٹر کا کافلہ نکلتا ہے تو سڑکوں کو بلوک نہیں کیا جاتا مطلب ٹریفک نہیں روکا جاتا بس پرائم منسٹر کے ساتھ چلتی سیکیورٹی لوگوں کی کاروں کو سلو کرتی رہتی ہے آپ خود بھی اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں نمبر سکس اس کے لیے ہونا کوئی اتفاق کی بات بھی نہیں کیونکہ رانی کو کئی بار مارنے کی سازش کی گئی ہے اسی وجہ سے بریٹش گورنمنٹ رانی کی سیکیورٹی میں کوئی کمی نہیں رکھتی ہے اور چوبیس گھنٹے ہر وقت انہیں سیکیورٹی میں ہی رہنا پڑتا ہے اور یہ ایک نظارہ ہے ماہرانی کی سیکیورٹی کا نمبر فائف الفا کونڈے گیوانا کا پریزیڈنٹ الفا کونڈے جن پر دو ہزار گیارہ میں کچھ لوگوں نے مارنے کیلئے حملہ کیا تھا جس کی وجہ سے الفا کونڈے کی سیکیورٹی میں آگے دس بائک سوار پولیس آفیسرز پرسنل باڈی گارڈز اور ملیٹری ٹرکس رہتے ہیں آپ الفا کونڈے کی اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی زیادہ ٹائٹ سیکیورٹی میں رہتے ہیں نمبر فور دونالڈ ٹرمپ دونالڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بننے سے پہلے بھی ایک عرب پتی تھے اور ہمیشہ سے دونالڈ ٹرمپ فارمل سیکرٹ سرویس ایجنٹس اور نیوی سیل کے سپیشل فورس کے ممبرز کو ہی اپنی سیکیورٹی کے لیے یو ایس گورنمنٹ سے ہائر کیا کرتے تھے لیکن جب سے دونالڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے ہیں آپ ان کی سیکیورٹی دیکھی سکتے ہیں اور سی این این کے ایک انتازے کے مطابق ڈونالڈ ٹرمپ اور ان کی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے میں روز چھے کروڑ سے بھی زیادہ کا خرچہ آتا ہے نمبر تری ویلہ دمیر پتن ویلہ دمیر پتن کی سیکیورٹی کی رسپونسیبیلیٹی فیڈرل پروٹیکٹیو سرویسز کے پاس ہے جو کہ رشیہ کے طاقتور سیکرٹ انٹیلیجنٹ سرویس ہے اور اس چیز کی معلومات کسی کو نہیں ہے کہ پتن کی سیکیورٹی میں کتنے لوگ یا کس کس طرح سے ان کو سیکیورٹی دی جاتی ہے لیکن ایک نیوز کے مطابق پچاس ہزار سے زیادہ ایجنٹس ویلہ دمیر پتن کی سیکیورٹی کرتے ہیں نمبر ٹو زی جن پنگ چائنہ کے ٹاپ لیڈر زی جن پنگ کی سیکیورٹی کی رسپونسیبیلیٹی سینٹرل سیکیورٹی بیورو آف کامرس چائنہ کی ہے اور صرف زی جن پنگ کی سیکیورٹی میں آٹھ ہزار سے زیادہ میمبرز لگے ہوتے ہیں جنہیں الگ الگ سیون ٹاسک میں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے اور یہ سیکیورٹ ایجنٹ اتنے قابل ہوتے ہیں کہ مسئیبت آنے پر اپنے دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ گن چلا سکتے ہیں دوستو اور ایک چیز یہ نوٹس کریں کہ زی جن پنگ کے ساتھ چل رہی کارز کے دروازے اکثر کھلے ہوتے ہیں کیونکہ کسی بھی مسئیبت میں سیکیورٹی ایجنٹس جلدی سے اپنا کام کر سکیں نمبر ون دا پوپ ویتیکل سیٹی کے ہیڈ اور اسپیچول گائیڈ دا پوپ کی بھی سیکیورٹی بہت زیادہ ٹائٹ رہتی ہے اور انہیں پروٹیکٹ کرنے والی ٹیم بھی ویل ٹرینڈ ہوتی ہے کیونکہ انیس سن اکاسی میں پوپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی تھی جس کی وجہ سے سیکیورٹی لیول کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا گیا ہے اور آج کے ویتیکل سیٹی کے ہیڈ پوپ کی سیکیورٹی حد سے زیادہ ٹائٹ ہے تو دوستو یہ تھے دنیا کے آٹھ سب سے محفوظ حکمران لیکن موت سے تو پھر بھی کوئی نہیں بچ سکتا دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور مزید اچھ اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹس ویڈیوز کی نوٹفیکشن ملتی رہیں آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ